ایسے ٹائم اسپیشل میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے ایسے ٹائم اسپیشل میں ہم پرموت پاوہ جی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور ان سوالوں میں وہ سوال بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے پوچھے گئے ہیں آپ اپنے سوال ہم سے ہمیشہ پوچھتے رہیے اگر آپ کے سوال اس شو میں شامل کیے گئے تو آپ کو اسپیشل گفت مل سکتا ہے جی ہاں آپ کو کوئی سپیشل گفت ضرور دیں گے ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اس پروگرام کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے کیونکہ یہ ایک وہ شما ہے جو آپ کی محنت سے چل رہی ہے تو ناظرین سیدھے چلتے ہیں پھر مہت پاوہ جی کی طرف ناظرین آدھ آپ اس شومے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم پچھلے اپیسوڈ میں جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کا سلسلہ اس میں قائم رہے گا آپ کو سیدھے ان سوالات کی طرف لے چلتے ہیں جی پبلک سے ہم یہ کہیں گے کہ سوال ضرور کریں سوال آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ دیبانز جی کا سوال یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی طرح اور لوگوں سے بھی چاہیں گے جو سوال پوچھنا چاہے ہم سے سوال ضرور پوچھیں ہم ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کا سوال اس جو میں شامل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس شیٹائنٹ کی طرف سے کچھ سپیشل گفت بھی دیا جائے تو سر جیسے بھی آپ نے یہ بتایا کہ نقشوں والی بات اس میں آپ ایک لے کر آئے ابھی کل یا پرسو نیپال نے اپنی پارلیمنٹ میں نقشہ پاس کر آیا ہے اس سے پہلے چائنہ بھی کچھ نقشے پیش کر چکا ہے کیا اب ہم آنے والے ٹائم میں امید کریں افغانستان یا پاکستان بھی کچھ اسی طرح کے نقشے بنانے کی کوشش کریں گے کیوں نہیں کر سکتے آپ کسی کو روک تھوڑی سکتے ہیں اگر جیسے میں نے پہلے کہا لسی اور لڑائی جتنی مرجی بڑھا لو اگر پاکستان کو کونفلک بڑھانا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کو اپنے نقشے میں دکھا دے جو آج تک ہندوستان کے نقشے میں دکھایا جاتا رہا ہے آپ کسی کو کیسے روک لیں گے ہم اپنے اندر ہی تو روک لیں گے اگر آپ بھارت سے باہر کسی دوسرے دیش میں جا کے گوگل میں کنکشہ دیکھتے ہیں انڈیا کا تو اس میں پیوکے کو وہ متنازہ ایریا بتاتے ہیں بیوادی چھتر بتاتے ہیں جبکہ ہم اس کو بیوادیت مانتے ہی نہیں کیونکہ وہ ہے بھی نہیں وہ ہمارا ہی حصہ ہے ہمیشہ سے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا بلکہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ صرف پیوک جیسے آج راجنات سنگھ نے کہا کہ ہم پیوکے کو لے کر دکھائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ راجنات سنگھ جی آپ نے بہت چھوٹی سی بات کہہ دی آپ پیوکے کو لے کر دکھائیں گے آپ پاکستان کو لے کر دکھائیں آپ امید کریں کہ اسلام آباد کراچی اور لاہور میں بھی ہمارا جنڈا ہو چوکہ زیادہ time نہیں ہوا ہے ستر سال ہی ہوئے ہیں اور ستر سال پہلے تک وہ ہمارا ہی تو حصہ تھی آج بھی ہمارے بھائی بہن ہمارے خاندانی لوگ کہیں نہ کہیں تو بستے ہیں ان لوگوں کے بزرگوں کی مٹی بھی ہمارے اس خطے میں ہیں تو ہمارے بزرگوں کی روحے بھی وہاں کی ہوا میں پرواز کرتی ہیں اور نیپال کے لیے میں اس کے بعد تھوڑا سا اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا اس کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا نہیں تو یہ آپ کا یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا چلیے نیپال کی باتیں ہم بعد میں کریں گے کیونکہ کافی لمبا شو ہو جائے گا لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے چائنا اور یو ایس کی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی دو دن پہلے مائیک کوئن پیو چائنا پہنچے ہیں اب وہاں کیا ڈسکشن ہے اس کا ہندوستان پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں ایسا ہے کہ امریکہ کے تین پاور سینٹر ہیں ایک وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس ایک پینٹاگن اور تیس تھی وہاں کی مارکٹ کرونا کے نام پر مارکٹ تو وہاں کی تباہ کر دی گئی تو ان کی تو نہ آواز میں دم رہا نہ ان کی حیثیت رہ گئی اب ٹرمپ اور پینٹاگن ہم دونوں آمنے سامنے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ مائیک پومپیو سی آئی اے کے چیف رہے ہیں تو ایسا لوگ سوچتے ہیں میڈیا بھی یہی کہتی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کی مائیک پومپیو پینٹاگن کے انٹریس کو اور پینٹاگن کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں جبکہ ٹرمپ پینٹاگن کی اور آکرمک شہلی جو اس کی رہی ہے امریکہ کی وہ اس کے مقالیف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ صرف امریکہ تک رہے اور دنیا میں یہ مار پیٹ لڑائی جھگڑے لپڑے ٹپڑے یہ سب ختم ہو جب بھی کہیں کونفلکٹ کو بڑھانا ہوتا ہے تو وہاں پومپیو جاتے ہیں یہ ہسٹری بتا رہا ہوں آپ اگر تھوڑا سا انیلائز کریں گے تو آپ کو سامنے سمجھ میں آ جائے گا اور جہاں بھی کونفلکٹ کو شانت کرنا ہوتا ہے یا ٹرمپ کی آئیڈیولوجی کو آگے آلانا ہوتا ہے وہاں پومپیو کو نہیں بیجا جاتا تو اگر آج وہ چین میں گئے ہیں تو جیسا کہ مارک پومپیو کا مائک پومپیو کا اپنا سبھاؤ بھی ہے وہ بڑے آکمک روک سے بولتے ہیں اور سامنے والے کو چیلنج کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کم سے کم بھارت کے لیے اچھا سندیش نہیں ہے اور نہ یہ اچھا بھوش ہے کہ مارک پومپیو مائک پومپیو چائنا میں جا کر بھارت کے لیے بات کر رہے ہیں اول تو ان کے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے اور چین کے بیچ میں دخل اندازی کریں یا کسی طریقے کی مدھستہ کریں اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے بولنے سے پہلے ہی ہمارے بھی دیش منترالے اور ہمارے سرکار کو یہ سپسٹ کر دینا چاہیے کہ ہم امریکہ روس یا کسی بھی تیسرے دیش کو اپنے بیچ میں نہیں بولنے دیں گے اور نہ ہم اس کو سویکار کریں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہ ہماری موڈی جی کی سرکار ہے آجا اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابھی جیسے لندن میں دیکھنے میں آ رہا ہے نسلوات کے خلاف ہنگامیں شروع ہو رہے تھے یو ایس میں آل لیڈی چل رہے ہیں اور جیسے آج ہی کے نیوز پیبر میں پڑا کسی اور ایک بلیک آدمی کو مار دیا گیا ہے تو دنیا بھر میں اس طرح کے ہنگامیں ہو رہے ہیں لندن میں خبر یہ آئی ہے کہ کچھ رائٹ ونگ کے لوگوں نے ان پروٹیسٹ کے اگینس پروٹیسٹ شروع کیے ہیں اور ابھی تک جو لندن میں کسی بھی طرح کا ہنگامہ نہیں تھا کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی وہ اب شروع ہو گیا ہے رائٹ ونگ کے آتے ہی تو اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں کیا رائٹ ونگ تیار کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صرف ہنگامے کرے کسی بھی پروٹیسٹ کو ختم کرنا ہو تو رائٹ ونگ کو گزیڑنے ہم وہاں پر دیکھیں رائٹ ونگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کٹرواد ہو سکتا ہے وہ اسلام کا بھی ہو سکتا ہے ہندوزم کا بھی ہو سکتا ہے اور کرچنیٹی کا بھی ہو سکتا ہے گھورے کا بھی ہو سکتا ہے کالے کا بھی ہو سکتا ہے جہاں تک دنگے فساد والی بات ہے آپ کی تو میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی دنگے یا اس طرح کے پردرشن ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایجنسیز کا ہاتھ ہوتا ہے جنتا کہیں کی بھی ہو چاہے بھارت کی ہو یا کسی بھی دیش کی ہو جنتا اپنے آپ میں بہت پور سکون ہوتی ہے اس کو اپنی روزی روٹی کی اور اپنے خاندان کے اپنے پریوار کی لڑائی سے ہی باہر نکلنے کی پرست نہیں ہوتی کہ اگر کسی کے پاس سکوٹر ہے تو وہ کار لینا چاہتا ہے کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ سکوٹر لینا چاہتا ہے اور وہ اسی جدو زہد میں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک ایسی بھی ایدرش پاور ہے گری گورمنٹ ہے جو پورے نظام کو پوری دنیا کے فائننس کو اور بینکنگ کو گورن کرتی ہے اور اسی سے چلاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کا سینٹر لندن ہے اور امریکہ اس کا سینک اڈا ہے اور اسرائیل اس کا مکھوٹا ہے تو یہ تینوں کو اگر الگلگ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی گلتی ہے اب اس کے سامنے ایک دوسری پاور کھڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں نہ میڈیا اور نہ ہمارے عام طور پر کوئی ذکر کرتا ہے وہ ہے رشیا جس کا کہیں نام بھی نہیں آتا لیکن ہم سے بہت ہتھیانوں کے معاملے میں وہ امریکہ سے اور ہم سے بھی بہت آگے ہیں ہم سے تو کہہ سب ہی آگے ہیں لیکن امریکہ سے بھی وہ بہت آگے ہیں اور جتنی بھی چالے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں میرا ماننا ہے میری سوچ ہے کہ پوتین کا دماغ کام کر رہا ہے جب تک کسی دیش کے اندر تسادود نہیں ہوں گے دنگے فساد نہیں ہوں گے تب تک وہ دیش کمجور نہیں ہوتا اور جب تک آپ کے اپنے مکان کی اندر کی نیئیں اپنی بنیادیں کمجور نہیں ہوں گی تب تک آپ کا مکان گرے گا بھی نہیں باہر سے اس کو کتنی بھی ٹککر مارتے رہے جب تک اندر سے کوئی ساجش نہیں ہوگی تب تک آپ کا شترو کامیاب نہیں ہوتا امریکہ کے اندر آج محضورت چاہتا ہوں امریکہ کے اندر آج کھانا زنگی کے حالات آ گئے ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں آئے ہیں اس کے لئے تیاری کی گئی تھی آپ کو یاد دھو کہ جیسے کووڈ شروع ہوا تھا ویسے ہی وہاں لوگوں نے راشن کی جگہ بندوقیں خریدنی شروع کر لی تھی کالے گورے کا کانفلکٹ آج لندن میں بھی ہے برٹین میں ہے فرانس میں ہے اور آرموست کینیڈا سے لے کر سب ہی کنٹریز میں فیل گیا ہے دھیرے دھیرے میں تو اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بہانہ کم سے کم ہندوستان کو نہ ملے ورنہ ہمارے ہاں تو جھگڑا کرنے کہ بہت سارے مددے ہیں ہم تو ہندو مسلم سے لے کے اور کہیں تک بھی کبھی تک بھی جھگڑ سکتے ہیں ابھی تک بچے ہیں اوپر والا کرے کی بچے ہی رہیں تو ان ایجنسیز کا کوئی نہ کوئی تو ایسا پروگرام رہا ہوگا جو انہوں نے بڑھکایا ہے چونکہ بلیک کے فیور میں پورا ایک ہمینیٹی والا چیپٹر جو تھا یا وہ لوگ تھے وہ ہی کٹھے ہو گئے تھے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے پردرشن کرنا چلو کر دیا تھا اور یہاں تک ڈیمانڈ آگئے تھی کہ پولیس کا ڈیپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا جائے پولیس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو آدمی خود سکون سے اور عجت سے رہے ایک ایسے طریقے سے رہے تو اس کو سامنے سے پروٹیسٹ اس کو سامنے سے فیس کرنے کے لیے نیچرلی دوسری پاور ریٹیلییشن تو کریں گے وہ ریٹیلییشن جب ہوگا تو پھر خانہ جنگی ہوگی پھر ملک کمجور ہوں گے پھر ملک ٹوٹیں گے جو ٹوٹیں گے تو پھر نئے نظام بنیں گے نئے نقشے بنیں گے اور اس میں جو پاورفل ہوگا وہ جیت جائے گا پھر اسی کا نظام چلے گا اسی کا سسٹم چلے گا اب یہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے ٹائم میں ہم کہاں ہیں لیکن ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جہاز ڈوب رہا ہے اور ایسے ڈوبتے ہوئے جہاز پر اگر ہم سوال ہی کر رہے ہیں تو ہماری بہت بڑی گلتی ہے ہماری بے وکس میں جو بھی کہیں اس کو ہم کچھ کہیں نہیں سکتے اس وقت یہ سرکار کو سوچنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ اسرائیل میں جو ہنگامیں چل رہے ہیں آئی او سی نے بات کیا ہے نائنٹین سکسٹی سیون کے اسٹیٹس کی فلسطین کے اور دوسری طرح جرمانی نے بھی ویسٹ بینک کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے اسرائیل میں بھی اپنے اندر ملا کے دو تین الگ لگ فرکے ہیں وہاں پر بھی کٹر یہودی ہیں جو ابھی تک اس چیز اس تومیز میں بیٹھے ہیں کہ دجال آئے گا اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا اور ان کو تابو دے سکینہ حاصل ہو جائے گا وہ اسی نام پر لے کر اپنی پبلک کو اور اپنی جنتہ کو بے وکوف بناتے ہیں لیکن ایک چیز جس چیز جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر بہت بڑی تعداد میں وہ یہودی بھی ہیں جو رشیا سے مائیگریٹ ہو کے گئے تھے وہ آج بھی رشین بولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی محبت یا ان کا اٹیچمنٹ اپنی پرانی زمینوں سے اپنی رشیا سے ہے چونکہ رشیا کی پروریش رشیا میں رہنے والی کمیونیسٹ کنٹی رہی ہے تو وہاں کی پروریش اور وہاں کی سوچ ہمیشہ مانبتا واضی رہی ہے ان کمپریٹیو لی تو دا رائٹ وین دوسرا سیریہ سے امریکہ نے اپنی فوجیں نکال دی رشیا نے اور ترکی نے وہاں اپنی دکھر اندازی بڑھا دی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا آپ سوچتے ہیں کہ وہ ویسٹ بینک پر کبجہ کر لے گا یا اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا یہ صرف بے وکوب بنانے کے طریقے ہیں کچھ ہمارے پڑھوس کے ملک کے کچھ ملہ مولوی لوگ ہیں جو حدیث اور دجالوں دجال اور عزوز معزوز کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں قیامت کا ڈھر دکھا کے اپنے مرید بناتے رہتے ہیں کچھ وہاں کے رائٹ وینگ ہیں جو اپنے پبلک کا بے وکوب بناتے ہیں کہ بہت جلدی تابود سکینہ جو ہے ہمارے پاس آنے والا ہے اور ہم داؤد کا سٹون لندن سے واپس لے کر آئیں گے اور تیل لبیب اور یرسلم دنیا کی راجدھانی بن جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا سارا گیم بدل چکا ہے پلٹ چکا ہے اور آپ سمجھیں کہ کاؤنڈاون ہو گیا شروع اور ایک کاؤنڈاون 20-25 تک تو پہنچ چکا ہے آگے دیکھنا ہے کہاں تک جاتا ہے لیکن بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے میرے حساب سے تو سپٹمبر اکٹوبر تک آپ ایک نئے نظام کے نیچے ہوں گے اور سوچا کریں گے اپنے آنے والی پیڈی کو بتایا کریں گے کہ ہاں امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا اور لوگ اس سے بہت دارہ کرتے تھے ٹھیک ہے سر ان کو دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچیں گے ایک جو ہم ابھی تک بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیگ کے اوپر اور بہت ساری آپ کی رائے لوگوں کو پسند آ رہی ہیں میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پولس جس کا بار بار آ رہا ہے ہندوستان میں بھی کبھی کچھ ہنگامیں ہوتے ہیں امریکہ میں بھی اس کے خلاف چل رہا ہے ہنگامہ جیسے آپ نے کہا کہ پولس کو یہ ختم کر دیا جائے پولس کی اصل ڈیفنیشن کیا ہے یہ ڈیپارٹمنٹ کیوں بنایا گیا تھا ہندوستان میں اور یہ کب سے ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ناظرین یہاں ہمیں روکنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ٹائم کی لیمیٹیشنز ہیں اس پروگرام کو یہی روکتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ کی باقی کے سوالات یہاں فرموت پابا جی کے سن سکتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ